ملک کی حفاظت کرنا ہی ہمارے زد ہو گئی جہاں مومنوں نے سجدی کی وہی مسجد ہو گئی رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ اسلامی کیلنڈر کے مطابق رمضان کا پاک مہینہ ہر مومن کے لیے رحمتوں اور برقتوں کا مہینہ مانا جاتا ہے اس پاک و مقدس مہینے میں ہر مسلمان کو تیسو روزے رکھنے کے ہدایت دی گئی ہے اور اسے کے مطابق مسلم سمودائے میں بچوں سے لے کر بزرگ تک پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں اور غریبوں کی بھوک و پیاس کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے ہر ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں اور اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہتے ہیں روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے جب تک روزے دار ظاہر نہ کرے کسی کو پتا نہیں چلتا کڑکتی دھوپ کی تپش اور پیاس کی شدت کو مات دیتے ہوئے اللہ کے بندوں نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کے نماز ادا کر شہر کی ہر چھوٹی بڑی مسجدیں گلزار کر دیں بل بدا اے ماہ رمضان اب جدا ہوتا ہے تُو خون گو دی اے جے آنکھیں جب جدا ہوتا ہے تُو